ہلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار رسیپی شیئر کرنے جارہی ہوں اس کا نام ہے کباب اور یہ کباب آرڈری کباب کی طرح نہیں ہے یہ کباب ہے شیخ کباب اور یہ دیکھئے یہ ہے شیخ کباب اس شیخ میں ہم جو ہے ڈال کا کباب کو بنائیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ مزیدار بہت ٹیسٹری ہوتا ہے آئیے چلیے جھٹ پر سے اس کی رسیپی جان لے اور کیا کیا انگریڈینٹس چاہیے ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے تو آپ کو ادھان دکھنا ہے کہ جو بھی آپ میٹ لے رہے ہیں تو وہ جو ہے وہ بونلس ہونا چاہیے آپ کو کچھ بھی بونس پالا میٹ نہیں چاہیے بونلس ہونا چاہیے تو یہاں میں نے دیکھئے تھوڑا بونلس میٹ لیا ہے بٹن لیا ہے ساتھی ساتھ میں نے یہاں پہ پیپر پاورڈر میں تھوڑا اٹ کرنا ہے تھوڑا ہم دھنیا پاورڈر کریں گے تھوڑا لال مرچ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا ہم یہاں پہ کیومن پاورڈر ڈالیں گے اور یہ اپشنل ہے آپ کی مرضی ہے تو ڈالیں ادھوائیس بہت ہی ایک پینچ ایک پینچ سے اٹ کر سکتے ہیں اور اس میں ہم اچھے سے جنجرگالک پیسٹ ہمیں اٹ کرنا ہے ساتھی ساتھ ہمیں نمک ڈالنا ہے اور جو ہے یہ گلانے کے لیے ہمیں پپایا چاہیے رو پپایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی اچھا آپ کا کباب بند کرائیں اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پپایا ڈالنا چاہیے اور یہ پپایا جو ہے آپ ڈال سکتے ہیں ایدر آپ گریٹ کر لیجے اسے یا پھر آپ اسے مکسر میں سمودھ پیسٹ بنا لیجے 1-1.5 سپون جو ہے اینا پیس میں آٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ایک بہت ضروری سامان جو ہے جو ڈالنا ضروری ہے اس سے اس کا فلیور انہانس ہوگا وہ ہے کباب کا مسالہ اور یہ مسالہ جو ہے یہ ہوم میٹ مسالہ ہے اس کی اگر آپ رسیپی جاننا چاہے کہ یہ میں نے کیا ایڈ کیا ہے تو آپ میرے اگلے دوسری ویڈیوز میں اس کی رسیپی جان سکتے ہیں یہ ایکشلی مینلی جو ہے گرم مسالے سے بنا ہوا ہے اور کس گرم مسالے کو ہمیں ایڈ کرنا ہے کباب کے لیے وہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا کباب کا مسالہ بھی ایڈ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک بہت ہی ضروری چیز جو ہمیں ایڈ کرنا ہے وہ ہے سرسو کا تیل آپ کوئی بھی آئل جو ہے کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں میں جو ہے یہ مسٹرڈ آئل میں یوز کروں گی اور یہ ایک سیکرٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا فلیور بہت زیادہ انہانس ہو بہت یمی ٹیسٹ آئے تو آپ اسے ضرور آپ کو اسے ایڈ کرنا ہی ہے تو میں اسے ایڈ کر رہی ہوں اب یہ کیسے بنانا ہے بتا دوں کہ ان سبھی کو آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ کو ایڈ کرنا ہے اسے آپ ہاف سپون ٹو ون سپون تک ایڈ کر سکتے ہیں اور جنجا گھلک پیسٹ جو ہے ہم ایڈ کریں گے ان سب کو ملا کر اور جو یہ پیسٹ جو ہے اس کا پیسٹ ہمیں ایڈ کریں گے تو یہ سب سارا ملا کر یہ کس طرح کا لکھ لگے گا بتا دوں آپ کو دیکھیں یہاں پہ میں نے پریپیر کا کہہ رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا لکھ جو ہے یہ ایڈ کر جائے گا اوکے یہ دیکھیں آپ کو اچھے اسے میش کرنا ہے اور یہ پپائیا ڈالنے سے یہ بہت زیادہ تینڈر ہو جائے گا جب آپ پناہیں گے کافی سوفٹ بنے گا اور بہت ہی یامی اور ٹیسٹی بنے گا اس طرح سے آپ کو اسے مکس کرنا ہے اور اوائل ایڈ کرنے سے بہت ہی اچھا گلاوسی لوک آئے گا ایک بہت ہی اچھا لیئر اس کے اوپر آ جائے گا اور ٹیسٹ بھی چو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اب ہم جب اسے ملال لیتے ہیں سارے مسالوں کو تو ہمیں کیا کرنا ہے اسے مینیمم 1-1.5 آر آپ اسے کور کر کے میرینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیجئے دیکھئے اس طرح سے ہمیں میرینیشن کے بعد ایک کباب کو لے کر شیخ میں اس طرح سے لگانا ہے اور بیچ بیچ میں ہم تھوڑا گیپ رکھیں گے اگر گیپ رکھنے سے یہ ہوگا گیپ رکھنے سے آپ کباب جو ہے اچھی طرح سے پکے گا تو آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ ان کے بیچ میں گیپ ہو اور اس کے بعد ہم اسے چلے میں اس طرح سے پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے دیکھیں یہاں پہ میں نے چار شیخ جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے کباب کا کباب اس طرح سے بن کر تیار ہو جائے گا ہمیں اس میں 5-10 منٹ ہمیں ٹائم دینا ہے دھیان رہے کہ یہ جلہ نہیں چاہیے یہ جلے نہیں بس یہ جو ہے اس میں ایک براون کلر کلر جو ہے اس کے اوپر آنا چاہیے یہ دیکھئے ہمارا کباب جو ہے شیخ کباب بند کر تیار ہے آپ پلیز اسے ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈبیک دیجئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ رسیپی ضرور پسند آئی ہوگی پلیز اسے لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائے